اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ عربی آپشنل بی اے پار ٹو میں نیو سلیبس کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ اپلوڈ کر دیں کافی بچوں نے پیپر کے حوالے سے پوچھا تھا کچھ قیسٹن ایسے ہیں جو پرانے اس لیبس میں آرہے ہیں لیکن نیو سلیبس میں وہ نہیں آتے تو یہ اب میں نے دو ہزار تیس کے مطابق نیو سلیبس اپلوڈ کیا ہے اس میں سے ہنڈر پرٹنٹ آپ کا پیپر آئے گا آج میں آپ کو بک کی بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے تو یہ دو ہزار تیس کے مطابق ہے عربی اوپشنل کا پیپر جس کے مطابق قویسن نمبر ون یعنی ٹوٹل آپ کو سات سوار آئیں گے اور پانچ آپ نے کرنے ہر سوال کا جو نمبر ہے نا وہ آپ کے پاس بیس نمبرز ہیں بیس نمبر کا ہر سوال ہے پہلا قویسن یہ ہے کہ عربی کے جملے دیئے ہوں گے اس میں آپ نے ان کا اردو ترجمہ کرنا ہوگا عربی کے جملے دیئے ہوں گے اردو ترجمہ کرنا ہوگا یہ سوال نمبر ایک ہے سوال نمبر دو یہ ہے کہ آپ کو ایک عربی کا پیراغراف دیا ہوگا اس کا بھی اردو ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا سوال نمبر دو یہ ہے عربی کا پیراغراف دیا ہوگا اس کا آپ نے اردو ترجمہ کرنا ہوگا یہ ایک ہی پیراغراف آئے گا اور ایک ہی یعنی اس میں چوائس کوئی نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کو دو پیراغراف آئے ایسا نہیں ہے ایک ہی پیراغراف ہے سوال نمبر تین یہ ہے کہ آپ کو ایک نظم دی جائے گی آدھی نظم یا پوری نظم اس کا بھی آپ نے اردو ترجمہ کرنا ہوگا یہ بھی عربی کی نظم ہے سوال نمبر تین ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ کہ ایک نظم دی جائے گی عربی میں اس کا اردو ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا یہ تین سوال ہوگے سوال نمبر چار آپ کے پاس آئے گا کہ آپ نے نا مندزد جملوں کو ترتیب میں لکھنا ہوگا آپ کو نا عربی کے جملے بے ترتیب لکھے ہوں گے بے ترتیب لکھے ہوں گے آپ نے ان کو ترتیب میں لکھنا ہے یہ سوال نمبر آپ کے پاس آئے گا چار بے ترتیبی جملوں کو ترتیب میں لکھنا ہے سوال نمبر پانچ آپ کے پاس ہوگا خالی جگہ پور کرنی ہے یہ آپ کے پاس دس خالی جگہ دیئے ہوں گی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے فیل کرنا ہے کوئی بھی وہ فکرہ بنتا ہوگا اس کے مطابق آپ نے وہ خالی جگہ پور کرنی ہے یہ سوال نمبر آپ کے پاس پانچ آئے گا سوال نمبر چھے ہوگا کہ آپ نے نہ آپ کے پاس عربی کے سوالات ہوں گے اس کا عربی میں ہی جواب دینا ہوگا سوال نمبر چھے یہ ہوگا کہ عربی کے سوالات ہوں گے عربی کے سوالات کا جواب عربی میں ہی دینا ہوگا یہ سوال نمبر چھے ہے بیس نمبر کا سوال نمبر ساتھ آپ کے پاس ہے کہ آپ کے اردو کے فکریں لکھیں ہوں گے ان کی عربی لکھنی ہوگی اردو کے کچھ فکریں دیئے ہوں گے ان کو آپ نے عربی میں لکھنا ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس اردو میں ہے جس طرح وہ سکول جاتا ہے جو ہوتے ہیں فکریں ان کو دیا ہوگا اس کو آپ نے عربی میں convert کرنا ہوگا یہ سوال نمبر ساتھ ہے کل آپ کے پاس ساتھ سوال آئیں گے پانچ آپ نے attempt کرنے ہوگے ہر سوال کا جو نمبر ہے وہ بیس نمبر ہیں تو بیس نمبر کے مطابق آپ کا جو پیپر بنتا ہے وہ سو نمبر کا بنتا ہے اور وقت جو آپ کے پاس ہوگا وہ تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا پیپر بہت چھوٹا ہوتا ہے پیپر آپ ایزیلی کر لیتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہو تو اس کی تیاری کہاں سے کرنے اس کی تیاری کے دو طریقے ہیں ایک آیاں تو آپ پاس پیپر کر لیں پاس پیپر نہیں کر سکتے تو یہ میرے پاس ایک بک ہے جس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سے کافی پیپر آتا ہے یہ ال نسال الاربی ہے یہ اپشنل کے لیے ریٹر کا نام بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اور پبلیشر اس کے ہیں علمی والے علمی کتاب کھانا کی یہ بک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علمی کتاب کھانا کی اور یہ جدید نساب کے این مطابق ہے اس میں کمپلیٹ سلیبس دیا ہوا ہے یہ آپ یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی باقی بچوں کو بھی بتائیں شیئر کریں تاکہ بچے سے استفادہ حاصل کر سکیں نیکسٹ کوئی بھی ویڈیو آپ کو کوئی بھی گیس ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں جلدہ جلدہ اس کو اپلوڈ کر دوں